اسی ماحول نے ادنا کو آلا کر دیا دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو آلا کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک يا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیك يا نبی جللہ وعلا آلک وصحابک يا نور اللہ اللہ حضرت و جلل کی رضا پانے اور ثباب کمانے کے لیے آئیے جن کی پہلے سے اچھی نیتیں وہ مزید اور جن کی نہ ہوں تو وہ نیجتیں فرمالیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعی سے نزول سکینہ صاحب معتر پسینہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے نیت المؤمنی خویر من عمل ہی یعنی مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے ایک حدیث پاک میں ہے نیجت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے عالم نیت شیخ طریقت امیرہ علیہ السنت حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد علیہ السنت عطار قادری رضوی دامت ورکاتو والعالیجہ فرماتے ہیں نیک کام بغیر اچھی نیت کے کارے ثواب نہیں ہوتا نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ نیس شیخ طریقت امیرہ علیہ السنت نے پور فتن دور میں آسانی سے نیکیہ کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات عطا فرمایا انہوں نے سب سے پہلا مدنی انعام نیتوں ہی کا عطا فرمایا مدنی انعام نمبر ایک کہ آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی نیس کم از کم دو کو اس کی ترغیب دلائے مدنی انعامات پر استقامت پانے کے لئے بھی مدنی انعام پر عمل کیجئے کہ آج آپ نے یکسوی کے ساتھ کم از کم بارہ منٹ فکر مدینہ یعنی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے جن جن مدنی انعامات پر عمل ہوا رسالے میں اس کی خانہ پوری فرمائی یعنی اپنے اعمال کا اعتصاب کر کر اس پر غور خوز کرنا کہ آج میں نے اچھی نیتیں کی نہیں کی کیا کیا نہیں کیا تو بہت سارے اعمال کو اس میں اللہ کی رحمت سے جمعہ کیا گیا ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثباب کمانے کی غرص سے مدنی انقلاب کے نو حروف کے نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی نو نیجت ہے نمبر ایک اول تا آخر سلسلے میں شریک رہوں گا جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کریمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تشبیع و تحمیت کروں گا نبی جی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو دورد شریف امجی اکرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام صحابہ اکرام علیہ ملدوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ مزرگان الدین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالیٰ لے کہوں گا صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لئے نمائع آواز سے جواب دوں گا سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی بہار سے خود بھی درس حاصل کروں گا اگر بیان ہو تو اور ثواب کے خاطر دوسروں کے آگے بیان کروں گا اپنی کوئی مدنی بہار ہوئے تو دوسروں کی ترغیب کی نیت سے ریکارڈ کروں گا الہ غیر ذالک من نجاتن کسیرہ یاد رکھیے نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں عمل کا سچا پکایا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو سننا سنانا نیت نہیں بارحال اس صورت میں آپ ثواب نیت کے حق دار نہ ہوں گے اور جب نیت نہ ہو ہاں کہہ دینا یا ہاتھ کڑا کرنا جھوٹو دھوکا اور اپنی آخرت تباہ کرنے کا سامان ہے آج کے بیان اور اب تک میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ملنے والا ثواب عیسیٰ برائے جنابی رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء مرسلین خولفہ راشدین امہات المؤمنین شہیدان و اسیران کربلا والزخمی کربلا تمام صحابہ و طابعین و طبعے طابعین ائمہ اے مجتہدین خصوصا ائمہ اے اربعہ اور ان کے مقلدین سلاسل اربعہ کے مشائق و مریدین خصوصا بالخصوص سیدنا عثمان غنی ظنورین رضی اللہ تعالی عنہ بالخصوص انہیں اور ان کے توصل سے مدنی غافلوں کے مسافرین مدنی انعامات کے عمرین اور تمام مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین کو خصوصا سرکار آل حضرت و امیر آل سنت آمین الحمدللہ یہ علصہ و جل سلسلے کی ترقیب ہے مکمل سلسلہ بسواب ہو پائے یہ ضروری نہیں بھول کرتا پائیں تو فوراں میری اصلاح فرمائیں شیخ طریقہ دمیر آل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد علیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ آپ نے جہاں مختلف موضوعات پر تحریر فرمائیں وہاں صحابہ اکرام علی مردوان کے حوالے سے بھی آپ کی تحریر ملتی ہیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا بیان بھی آپ کی رسائل کے اندر موجود ساتھ ساتھ صحابہ اکرام علی مردوان کی سیرت ان کی کرامات اور ان کی زندگی کے مہکے مہکے مشک بار گوشوں کی خوشبوں سے معتر رسائل بھی ہم پاتے ہیں انہی میں سے ایک رسالہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے جس کا نام ہے کرامات عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس رسالے کے صفحہ نمبر ایک پر ہے سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی عنہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان براکت نشان ہے اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکسرت درود پڑھے ہوں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد تو دعوت اسلامی کے مدنی محول میں اللہ کی رحمت سے انبیاء کرام علیم صلات و تسلیمات کا بھی ذکر ہوتا صحابہ اکرام علیم رضوان کا بھی ذکر ہوتا اور ساتھ ساتھ اولیاء کرام کی بھی برکتیں حاصل کی جاتی ہیں علماء اہل سنت کی شفقتوں کا بھی دخل ہے اسی طرح شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ بعض موضوعات پر باقاعدہ رسائل لکھے ان میں سے ایک رسالہ کرام آتے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس رسالے کے اندر کیا ہے میں کچھ آپ کو بیان کرو پرسرال معذور صحیح بن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت و القاب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دو بار جنت خریدی نو سو پچاس اونٹ اور پچاس گھوڑے جس کے بارے میں مفسر شہیر عقیم الامت حضرت مفتی حمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان فرماتے ہیں خیال رہے کہ یہ تو آپ کا اعلان تھا مگر حاضر کرتے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نو سو پچاس اونٹ پچاس گھوڑے اور ہزار اشرفیاں پیش کی اور پھر بعد میں دس ہزار پیش کی ہیں یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی بار کھڑے ہو کر سو پھر سو پھر سو کا اعلان اس طرح کیا تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پہلی بار میں ایک سو کا اعلان دوسری بار میں سو اونٹ کے علاوہ دو سو کا اور تیسری بار میں تین سو کا یعنی پہلے سو پھر دو سو پھر تین سو فرمایا تو اس کا مطلب سو جمع دو سو جمع تین سو اس طرح کل چھ سو کا اعلان کیا اور جب بارگاہ رسالت میں لے کر حاضر ہوئے تو نو سو پچاس اونٹ لے کر ان کی حاضری ہوئی امور خیر کے لئے چندہ کرنا سنت ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر کرم خون ریزی نامنظور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پہرہ دیا صحابہ اکرام علی مردوان آپس میں مہربان تھے آپ کے کرامات کا ذکر اور کرامات کی تعریف آپ نے اپنے مدفن کی خبر دی شہادت کے بعد غیبی آواز مدفن میں فرشتوں کا حجوم اور اس میں بھی ہے ایک مدنی باہر اور ساتھ ساتھ مسافحہ کی سنتیں اور آداب تو یہ رسالہ دعوت اسلامی کے اشاعتی دارے مکتبت المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davetislami.net سے بھی یہ رسالہ حاصل کیا جا سکتا ہے تو وہاں سے بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں اور یہاں بھی آپ مکتبت المدینہ سے بھی خرید کر اس کا مطالعہ ہو سکتا ہے تو یوں دعوت اسلامی ہمیں انبیاء اور اولیاء کی سیرتوں کے حوالے سے بھی درست دیتی صاحب اکرام علی مردوان کے حوالے سے بھی درست دیتی ہمارے پاس امیر آل سنت کا ایک گلدستہ موجود ہے آئیے ہم آپ کو سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع کے حوالے سے جو ہمارے پاس موجود گلدستہ ہے اس میں سے دکھائیں پھر آپ سے کچھ بات چیت کرتے ہیں انشاء اللہ عصہ و جل حضرت سیدنا عبداللہ بن عیسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ صاحب خوف و خشیت نجم راہ ہدایت منبع علم و حکمت غلام تاجدار رسالت حضرت سیدنا عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور پر بہت زیادہ رونے کے سبب دو کالی لکیریں پڑ گئی تھیں اے میرے میٹھے میٹھے سائے بھائیو یہ حال اس پر جلال و باکمال شخصیت کا جن کو دیکھ کر کفار و شیاطین تھر تھر کاپ اٹھتے بلکہ شیطان آپ کی گلی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باظمت شخصیت ہیں جن کی شان رفعت نشان خود رسول زی شان خرور کونوں مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی چنانچہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مَا تَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلٍ خَيْرٍ مِّن عمر یعنی عمر سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا میرے آقا کی کیا شان ہے اپنے اس خادمِ مقبولِ بارگاہ کے بارے میں فرماتے ہیں جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی حضرت سیدنا جابیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محبوبِ رحمان نبی غیب دان رسول زی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروقِ آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا میں نے خود کو جنت میں پایا وہاں میں نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حمیزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور کسی کے قدموں کی چاپ سنی تو اس سے پوچھا یہ آواز کس کی ہے عرض کی بلال کی پھر میں نے ایک محل دیکھا جس کے سہن میں ایک عورت موجود تھی میں نے استثار کیا یہ محل کس کا ہے اس نے جواب دیا حضرت عمر کا مجید سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس محل میں داخل ہونا چاہا غیرت ہی آدھا گئی یہ سن کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور عشق بار عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ عز و جلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں آپ پر بھی غیرت کر سکتا ہوں تو میرے آقا حضرت امام اہل سنت مجدید دین و ملت پروانہ شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت مولانا شاہ امام احمد ازا خان علیہ رحمت الرحمن جھوم جھوم کے فرماتے ہیں داورا پل عرش جس کو جو ملا سے ملا بٹتی ہے قومین میں نعمت رسول اللہ کی حق ہو کر عشق نے آرام سے سونا ملا جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی ایک مرتبہ مدینہ منورہ زادہ اللہ و شرفوں و تعظیمہ میں زلزلہ آ گیا اور زمین زور زور تہلنے لگی یہ دیکھ کر کرامت و عدالت کی علا مثال صاحب جاہو جلال امیر المومنین امام العادلین متمم الاربعین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جلال میں آ گئے اور زمین پر اپنا درہ مار کر درہ منچابو ہنٹر زمین پر درہ مار کر فرمانے لگے کہ زمین ٹھیر جا کیا میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا کیا میں نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جلالت نشان سنتے ہی زمین ساکین ہو گئی یا ٹھیر گئی اور زلدلہ ختم ہو گیا اور ایسا ختم ہوا ایسا ختم ہوا ایسا ختم ہوا کہ پھر آج تک دوبارہ مدینہ پاک زادہ اللہ شرف و عطازیمن میں زلدلہ نہیں آیا نیچے میٹے سائی بھائیو اس روایت سے پتا چلا کہ صاحب جلالت جان شان عدالت امیر المومنین حضرت سیدنا امور عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جس طرح ہوا پانی آگ پر تھی اس طرح زمین پر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان شاہی نافذ ہوتا تھا اور ان بیان کردہ کرامات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے خاص بندوں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو ہوا آگ پانی و مٹی سبھی پر حکومت کرنے کا اختیار عطا فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آپ کو ایک اور گلدستہ ہم دکھائیں گے پھر آپ سے اس گلدستے کے مدنی پھولوں کے حوالے سے پھر کچھ تبادلہ کریں گے آئیے آپ کو کچھ اور دکھاتے ہیں بیہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لادلے کربلا میں خود زبحہ ہو گئے تو غریب و سادہ و رنگی ہے داستانِ غرم نہایت یعنی انتیا خاتمہ تکمیل نہایت اس کی حسین ابتدہ ہے اسماعیل تو کاش ہم بھی قربانیاں دینے والے بنیں ہم لوگ صرف گفتار کے غازی ہیں یعنی باتیں کرنے والے لوگ ہیں کاش ہم کردار کے غازی بن جائیں تو اس لئے سب حسین بھائی کم از کم یہ ذہن بنائیں کہ ہم قربانیوں کا جذبہ بیدار کرنے کے لئے کم از کم ہر مہینے تین دن مدنی قافلے میں ضرور بے ضرور سفر کیا کریں گے اور اسی محرم شریف کے مبارک مہینے میں جو چھٹیاں آتی ہیں آٹھ نو دس تقریباً چھٹی ہوتی ہے دو دن ہوتی ہے کبھی تین میں چھٹی ہوتی ہے تو ان دنوں کو بھی ہم مدنی قافلوں میں گزاریں گے انشاءاللہ سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی محمد سلو اللہ عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اپنے مدنی پھول بیان کا سنا اور ساتھ ساتھ ابھی آپ نے دوسرا مدنی مذاکرے کا ایک قصہ سنا ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یاد کے حوالے سے اور ہمیں بھی کیا قربانیاں دینی ہے اس حوالے سے درز دیا جارہا ہے تو دعوت اسلامی کے مدنی محل کے اندر ہمیں یوں سمجھئے کہ صحابہ اکرام عریب و رضوان کی سیرتیں بیان کی جارہی ہیں صحابہ اکرام عریب و رضوان کے انداز کو بیان کیا جارہا ہے آپ کے اخلاقیات کے پہلو اجاگر کیا جارہے ہیں آپ کے حوالے سے ہمیں کتابیں دی جارہی ہیں آپ کے سیرت کے حوالے سے سیرت کے پہلوں کو اجاگر کیا جارہا ہے ان کے واقعات کو بیان کیا جارہا ہے ان کی کرامات کو بیان کیا جا رہا ہے جیہاں صحابہ اکرام عریب مردوان کی کرامات کو بھی بیان کیا جاتا ہے ان سے برکتیں جو حاصل ہوئیں ان کو بیان کیا جاتا ہے اس کی تیریت دی جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ اس چیز سے ہمیں کیا درس حاصل ہوتا ہے یعنی ہم نے یہ واقعہ سن لیا تو اس واقعہ سننے کے بعد اس کے بعد بھی آگے کچھ کرنا ہے یا ہم ایک واقعہ سنیں گے یا ہم ایک بات سنیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس پہ سبق بھی حاصل کریں گے صحابہ اکرام علی بردوان کی سیرتوں کے پہلو سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا اور اس سبق حاصل کرنے کی طرف بھی دعوت اسلامی ہماری توجہ دلا رہی ہے اور پھر آپ یوں دیکھیں بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کے ان ایام کو منانے کی بھی بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں ہمارا بچہ بچہ جو ہوتا ہے وہ آخر ان واقعات کو سننے کے بعد اس کی تربیت ہوا کرتی ہے کوئی واقعہ یاد آتا ہے بچوں کو بیان کیا جاتا ہے بچے کوئی تہوار دیکھتے ہیں اس تہوار کا اثر ان کے ذہن پر ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ واقعات سمجھتے ہیں پھر آہستہ آہستہ اس چیز کو قبول کرنا شروع کرتے ہیں اور انہیں بہت ساری باتیں سمجھ میں آنا شروع جاتی ہیں وہ عمر شعور کی طرف بڑھ چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جا کر ان صورت ایسی بن جاتی ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھنے والے بن جاتے ہیں اور اس کے اثرات معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں بھئی آگر ہم اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام کی ایام کو منائے صحابہ اقرام علیہ السلام کے یومِ ولادت کو منائے تو کیا ہوگا اس میں انہی کے واقعات بیان کی جائیں گے ان کے معاشرے پر پڑھنے والے اثرات کو بیان کیا جائے گا ان کے نیکی کی دعوت کے انداز کو بیان کیا جائے گا ان کو برائی کے منع کرنے کے انداز کو بیان کیا جائے گا ان کی زندگی کے واقعات کو ان کے عبادت کے واقعات کو ان کے زہز و تقوی کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے ان کے معاملات کو بیان کیا جاتا ہے ان کے اقوال بیان کی جاتے ہیں ان کے افعال بیان کی جاتے ہیں ان کی تدبیریں بیان کی جاتی ہیں کس انداز سے کس حکمت عملی سے وہ نیکی کی دعوت دیا کرتے ہیں ان چیزوں کو سمالہ کرتے ہیں وہ دنیا کو منیج کیا کرتے ہیں نیکی دعوت کس انداز سے دیتے ہیں کھانے کا انداز کیا ہوتا لباس کا انداز کیا ہوتا کیا واقعہ ہوا کبھی ایسا موقع ہوا تو انہوں نے کیا کیا پھر ایسی چیزوں کے اثرات معاشرے پر پڑتے ہیں بالخصوص بچوں پر یہ چیز پڑتی ہے تو ایسے ایام اور اس طرح کے ذاتوں کے اندر اس طرح کے معاملات کو گزارنے کے فوائد حاصل ہوا کرتے ہیں آج ہم بھی کچھ دیر میں امید ہے کہ نگران شورا بھی ہمارے سلسلے کے اندر شریک ہو جائیں گے پھر ہم یہ جو مدری پول ملے ہم اس کے بارے میں ذہن اپنا بنائیں کہ ان پولوں سے ہم نے کیا چیز حاصل کی ایک چیز کو سننے کے بعد اپنی سیرت کا حصہ بنایا یا نہیں بنایا اور ساتھی ساتھ یہ بھی سمجھیں کہ وہ پہلو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے بزرگان دین رحمہ ملہ المبین کے بارے میں معلومات نہیں ہو پاتی یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں صحابہ اکرام علی مردوان کے واقعات بھی معلوم نہیں ہوتا ہے صحابہ اکرام علی مردوان کی کنیت معلوم نہیں ہوتی صحابہ اکرام علی مردوان کے القام معلوم نہیں ہوتے تو اب جب اس طرح کے سلسلوں کے آتے ہیں یا ایسے کوئی اجتماعات منقید کی جاتے ہیں جس کے اندر صحابہ اکرام علی مردوان کا ذکر ہو اور ہفتہ بار اجتماع جیسے دعوت اسلامی کے ہوتے ہیں اس میں بھی آپ جو مستقل شریک ہونے والے اسلامی بھائی عاشقان الرسول ہیں وہ محسوس کرتے ہوں گے کہ جب کوئی یوم آتا ہے تو خصوصیت کے ساتھ ان اس شخصیت کے متعلق ان بزرگ کے متعلق مدنی پھول دیے جاتے ہیں اور یہ بھی ہمارے سیکھنے کا ذریعہ بنتا ہے تو اب اس طرح ان کے پہلو ان راتوں کے اندر جو چیزیں بیان کی جاتے ہیں اس سے فائدہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پہلو بیان کی جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری آنے والی جو ہماری نئی نسلیں جو ہوتی ہیں وہ نئی نسلیں ان سے مدنی پھول حاصل کر رہی ہوتی ہیں اور مخبت بڑھتی ہیں اور یہ وہ حضرات ہیں جن کا ذکر کرنے سے رحمت الہی نازل ہوتی ہے الحمدللہ عرض و جل تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جیسے بھی ہمیں مدنی پھول دیے جائیں وہاں پر ہم یہ دیکھیں اور مدنی انقلاب سلسلے کے حوالے سے یاد رکھئے ہم آپ کے لئے جو مدنی انقلاب سلسلہ آیندہ آیندہ لے کر آئیں گے اس میں دعوت اسلامی کے حوالے سے دعوت اسلامی کی معمولات کے حوالے سے ہم آپ کو محرم الحرام کے معمولات کچھ دکھائیں گے یعنی دعوت اسلامی کس انداز سے محرم الحرام گزارتی ہے شیخ طریقت امیرہ علیہ السنت کے مدنی مذاکرے بھی ہوا کرتے ہیں پھر ہم نے اس میں آپ کے لئے انفرادی کوشش کے انداز کو بھی جمع کیا ہے اور دعوت اسلامی کے اس انداز سے ہمیں کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں اس کا کیا آؤٹپوٹ مل رہا ہے کس طرح ذہن بن رہا ہے اس ذہن سازی کی کیا فوائد مرتب ہو رہے ہیں راہِ خدا سواجل میں کس طرح آشقان رسول سفر کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کے لئے تیار کر کر رکھی ہوئی ہیں اور اس کے مطلب ہم آپ کو آج شاید کافلوں کے منازعے تو نہ دکھا سکیں یہ تیار ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ دعوت اسلامی کس انداز سے کوشش کر رہی ہے آپ نے ہمارے سلسل کے اندر ایک مرتبہ پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ رمضان اعتقاف رمضان اعتقاف دعوت اسلامی کا وہ پہلے عام طور پر اعتقاف دس دن کا کیا جاتا ہے جی ہاں سنت موقعہ علل کفایہ جو اعتقاف ہے وہ دس ہی دن کا ہے اور اس کے علاوہ تیس دن کا اعتقاف بھی بعض صحابہ اکرام علیہ ملدوان فرمایا کرتے اور سلکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے آپ نے تیس دن اعتقاف فرمایا اور دعوت اسلامی میں الحمدللہ عزوز و جل شیخ طریقہ امیرہ علیہ السنت کی مدنی سوچ کی بدولت کئی عاشقان رسول آپ کو میں ایسے ملیں گے جو سال ہز سال سے تیس دن کا اعتقاف جی پورے ماہ رمضان کا یعنی تیس دن کبھی انتیس دن کبھی رمضان ہوتا ہے پورے ماہ رمضان کا اعتقاف کرتے ہیں یہ پورے ماہ رمضان کا اعتقاف کرنے والے عاشقان رسول پورے ماہ رمضان مسجد میں گزاننے کے بعد چاند راتوں کو بھی گھرنے ہی لوٹتے ہیں مدنی غافلوں میں سفر کے صورت میں یہ رائے خدا زوجل کے مسافر بن جاتے ہیں اسی طرح محرم الحرام کے اندر بھی ایک بہت بڑی تعداد بہت بڑی تعداد تعویٰ اسلامی کے یعنی آپ سمجھیں کہ بہت ہی کیسی تعداد ہے وہ ہم آپ کو آہیندہ سلسلے میں انشاءاللہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ کس انداز ہے وہ پوری تعداد تو ہم آپ کو دکھا نہیں سکیں گے کچھ جھلک دکھائیں گے اس سے آپ کو سمجھ سکیں گے کہ کتنے زیادہ عاشقان رسول اس وقت مدنی قافلوں کے اندر محرم الحرام کے اندر سفر کرتے ہیں یعنی چھوٹیاں ہوں تو مدنی قافلے کی سوچ دی رائے خدا سبجل میں کوشش کے لیے بزرگان دین کے ایام ہوں ان کے عیسال سواب کے لیے رائے خدا سبجل میں سفر کا ذہن دیا ہمارے عرص گزرا بھی دعوت اسلامی کے برحم مبلغ حاجی زمزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ان کے عرص پہ بھی مدنی قافلوں نے سفر کیا تو دعوت اسلامی نے ان تمام مواقع کے اندر دین مطین کو عام کرنے کے لیے رستے یعنی یوں سمجھے کہ ہمارے لئے انوار کر دیئے کہ یہ موقع ہے اس موقع پر ہم جمع ہوئے تو ہم رائے خدا عزو جل میں سفر کریں تو دعوت اسلامی کے معاملات کس انداز سے گزرتے ہیں محرم الحرام کے عوالے سے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے اندر سفر کرنا محرم الحرام کیا ہے اندر دعوت اسلامی کی طرف سے لازمی بات ہے دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالم گیر تحریک ہے تو اب تبلیغ قرآن و سنت کی اس تحریک میں کس انداز سے دین مطین کے لئے کوشش ہی کی ہم اس کی کچھ جھلک دکھائیں گے کہ دعوت اسلامی کس انداز سے اس طرح کا یہ مہینے کے اندر کوشش کر کر کیا کیا کام کرتی ہے وہ ہم نے کچھ تیار کیا ہوا اس میں شیخ طریقہ تعمیل و سنت کے مدنی مذاکروں اور یہاں کے معاملات کو بھی ہم آپ کو کچھ دکھانا چاہیں گے پھر آپ بھی ذہن منائیے کہ آپ بھی آ جائیے یہاں آ جائیں بارہ دن کے لئے یہاں پر آ جائیے اور جو جدول یہاں پر دیا جائے اس کے مطابق اپنے ایام گزارے اور ان ایام کے اندر ہم کچھ سیکھ لیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم دعوت اسلامی کے ان مطلب یوں سمجھے کہ ہم یہ دعوت اسلامی مدلعین انقلاب دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہوگی یہاں یہ ہو رہا ہے فلا کام ہو رہا ہے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے اچھے کام کو اچھی نیت سے سرانہ یقینا کارے ثواب ہے بہت اچھی بات ہے نیک کام کی بھی حوصلہ فضائی کرنی چاہیے اور اچھی نیت اس سے حوصلہ فضائی کریں گے تو ثواب کے حق دار بھی بنیں گے لیکن اس کے ساتھ آپ کا عملی کردار کیا ہونا چاہیے اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا اور ساتھی ساتھ عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بھی جو پیلو بیان کیے جائیں اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہوگا جیسے صورت بنے گی انشاءاللہ سبجل ہم نگران شورا کے مدلی پھل لیں گے آئیے امیر علیہ السلام کا ایک گلدستہ محرم الحرام کے حوالے سے ہم مزید دیکھتے ہیں حضرت صاحب سے میرا سوال ہے کہ ماہ محرم میں جو عموماً کھچڑا بگایا جاتا ہے اس کی اصل کیا ہے کھچڑا کیسے رائج ہوا شاید یہ اگر پوچھنا مقصود ہے اب یہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ جب مارکہ کربلا ختم ہوا یزیدی لشکر جو تھا انہوں نے اپنے مقتولوں کو دفن کر لیا اور اہل بیت اتحر کے نوشی گفتہ پھولوں کو ان کے جوانوں کو اور شہیدوں کو یوں بے گورو کفن چھوڑ گئے کوچھ کر گئے تو قریبی کوئی گاؤں غالباً مقام غادریہ یا بہرحال کسی قریبی گاؤں سے کچھ لوگ وہاں آئے اور انہوں نے اہل بیت اتحر کے جو شہادات ہیں ان کی تدفین کی اور ان کے عیسال سواب کے لیے کچھ اناج چاول گیہوں کنک جیس کو آپ بولتے ہیں کچھ ڈالیں اس طرح مکس کر کے کوئی غزہ تیار کی وہ کھچڑا سب بن گیا یا کھچڑا ہی بن گیا تو وہ کھچڑا انہوں نے عیسال سواب کے لیے پکایا تھا یہ تاریخ کا واقعہ ہے اور عیسال سواب کی اصل شریعت میں موجود ہے عیسال سواب کرنا جائز ہے دعا مغفرت بھی ایک طرح سے عیسال سواب ہی ہے مرنے والے کو بعد میں فائدہ پہنچا ہے ہم نے دیکھا جائے تو یہ نماز جنازہ اگرچہ فرض ایک کیفایہ ہے لیکن ہے ایک طرح کا عیسال سواب ہی کیونکہ وہ نماز جنازہ سے مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے اس میں دعا مانگی جاتی ہے بلکہ خود نماز جنازہ کے اندر دعا مانگی جاتی ہے تو یہ ہے اصل کھچڑے کی ایک تاریخی مطبعات اگر بل فرض اصل نہیں بھی ہے چلو نہیں ہے یہ واقعہ بھی چلو ہم راپ ریفیوز کر دو گے بھئی تاریخ کا پتہ نہیں کیا ہے کیوں ہے چلو ہوگا تو کھچڑے میں مختلف اناج ڈالے جاتے ہیں گوست ڈالا جاتا ہے پھر گی تیل مسالہ وغیرہ ڈال کر ایک جزہ پکائی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو کھچڑا بولتا ہے اب بولو کہ آپ ثابت کرو تو پہلے میں آپ کو بلوں گا کہ آپ کی بریانی ثابت کرو پھر میں کھچڑا ثابت کرتا ہوں آپ ایڑی چوٹی کا دور لگائیں ادھر سے لے کر زمین سے پھدک کر آپ بادلوں سے تکرہیں پھر گریں آپ بریانی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں تو میں بیٹھا ہوں وہ مجھے ثبوت دے دیں کہ ویو بخاری شریف کی فلا روایت میں بریانی کا انتسکر آئے تو ضعیف حدیث سے ثابت کر دیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ نے یا کسی صحابی نے بریانی کھائی تھی جو مروجہ بریانی کہ ہم کھاتے ہیں کبھی بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے تو جو اصل بریانی وہ کھچڑے کی بریوں اپنے تے کر لیں گے آپ کی بریانی جب آپ کو اچھی لگتی ہے تو ہم شہدائی کربلا کے ایسالے ساپلے کھچڑا بنائیں تو آپ کو کیوں اچھا نہیں لگتا آپ کو نہیں بھاتا آپ کا پیٹ خراب ہے اس کو حضم نہیں کر سکتا تو آپ نہ کھائیں ہمیں تو کھانے دیں تو انشاءاللہ حسن عقیدت سے اہلِ بیتِ عطار کے نام پر پکا ہوا کھچڑا کھائیں گے تو پیٹ کا درد بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گا ایک طبقہ ہے جو اس طرح کھچڑا بناتا ہے باپا جس سے سر کے بند ہو جاتی ہیں گلیوں پر کناتے لگا دیتے ہیں سر کے کھوڑ دے ہیں اور طرح طرح کہ ایسے معاملات کرتے ہیں جس پر مطلب ہے کہ واقعیتاً کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے کیا ہی بہتر ہو کہ یہ اس سالِ ثواب کے لئے جو کھچڑا بناتے ہیں ان کے لئے کچھ مدنی پھول آپ ارشاد فرما دے کہ بنائیں مگر اس انداز سے بنائیں تاکہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر بنیں اور جو مقصد سواب حاصل کرنا وہ ہمیں نصیب ہو سکے کیونکہ عمہ طلف نہیں ہونے چاہیے اب چاہے وہ کھچڑا پکائیں چاہے جشنِ ولادت منائیں بہنالی ہے کہ اس میں گلیاں بند کر دینا پھر رات بھر ادھر شور مچانا اور دو دو سے قہکے لگاتے ہیں اور جنابے والا بڑے بڑے بلب روشن کرتے ہیں وہ بلب روشن بھی کیسے کرتے ہیں کنڈے مارے یہ کنڈا ناجائز پھر کیسیتیں چلاتے ہیں ساری رات تو اتنا شور بھئیم ٹھیک ہے نات شریف بجاتے ہو لیکن تو پتہ ہے کہ تلاوت بھی زور سے نہیں کر سکتے جبکہ کسی کی نیند میں خلل پڑھ رہا ہے نہ تلاوت کر سکتے ہیں نہ ذکر و عذکار کر سکتے ہیں نہ نات شریف پڑھ سکتے ہیں نہ منقبت پڑھ سکتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو کسی کی نیند خراب ہو کسی کی عبادت میں خلل ہو کوئی نماز پڑھتا ہے اس کو تکلیف ہو تو زور سے تلاوت بھی جہاں منا ہے تو وہاں یہ آپ کا مطلب یعنی کہ اس طرح نیاز کرنا کیسے مطلب انہیں اس کی اجازت ملے گی اب نیاز بے شک کریں جتنا کرتے ہیں اس سے اللہ تعالی آپ کو اور دے دس دے گئے ہیں اگر آج شورے کی نسب سے کرتے ہیں اللہ اتنا دے کہ آپ ایک سو دس دے گئے ہیں کریں اور برکت دے اللہ تعالی لیکن اس کو کسی کو بھی تکلیف نہ ہو تو اب نیاز پہلے تو کرنا کہے کے لئے واوا ہوگی بڑا امدہ کھچڑا پکا تھا تو یہ تاریخ میں سبنے کے لئے کرنا ہے یا اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لئے کرنا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ہمارے ساتھ اس وقت نگران شورہ بھی امید ہے آج چکے ہوں گے ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں عماد بھائی الحمدللہ رب العالمین علا کلی حال آپ خیریت سے ہیں رب کریم کی کروڑا کروڑ رحمت ہے ماشاءاللہ دعا کریں کہ دنیا اور آخرہ دونوں اچھی ہو جائے آمین آپ بھی یہی دعا فرما دیجئے باپا سے ایک دن کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کیسے ہیں تو فرمایے دا خوف زدہ ایک دن عرض کی گئی آپ کی طبیعت مدھا آپ کیسے ہیں تو فرمایا جب سے پیدا وہاں تو آپ سے سلامت تھی کے ساتھ وقت نہیں گزرا سلامت ہی اسی کے لئے جس کا بغیر غفلت کے بعد گزر گیا یہ کیفیات ہوتی ہیں اپنی کیفیات دعا فرما کے سامنے یہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے دعا فرما کے شاتی دار مکتبت المدینہ نے ہمیں شیخ طریقت امیرہ السنت کا رسالہ کرامات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو بھی دیا ہے عام طور پر ہمارے اب اسے ایک وہ رجحان جو ہوتا ہے وہ کرامت کے حوالے سے ایسا ہوتا ہے کہ ذہن نہیں منا ہوتا کہ صحابہ اکرام عاری مردوان اور کرامات اور اس میں اس موضوع کو ہائلائٹ کیا گیا یہ یوں سمجھے کہ ہماری توجہ اس طرف دلائی گئی تو سیرت کے بہت سارے ایسا لگتا ہے پہلو ہوتا ہے کرامات بھی ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ ان کے واقعات بھی ہو گئے اور دیگر کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں ایک فرد کے ساتھ آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ ایک سیرت کے کیا کیا پہلو ہوں گے اس پانے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہمارے لیے مدنی پھول حاصل کرنے کا سبب بنے اس وقت میرے سامنے مقتوت المدینہ کی متعوہ اللہ والوں کی باتیں ہیں اور اس میں کئی صحابہ اکرام علی مردوان کا ذکر مبارک یہ کتاب ہے اور اسی میں سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں بیان ہے صفحہ نمبر ایک سو تی سے شروع ہوتا ہے ما شاء اللہ تو اس میں پہت آپ کے سوال کا جواب یہاں موجود ہے ما شاء اللہ کہ سیدنا امیر المومنین عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدلہ کے لیے کمالِ انکساری کے ساتھ اظاہرِ بندگی کرنے والے زنو رین جس کا کئی تفہہ بیان بھی ہو چکا لقب پانے والے خوفِ خدا رکھنے والے راہِ خدا میں دو مرتبہ ہجرت کرنے والے ما شاء اللہ دون قبلوں یعنی بیت المقدس و خانہِ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا شرف حاصل کرنے والے مسلمانوں کے تیسرے عظیم الشان خلیفہ نیز یہ کہ ان کا شمار اللہ تعالیٰ کے ان عبادت گزار بندوں میں ہوتا ہے جو ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ و قیام کی حالت میں رہتے آخرت سے درتے اور اپنے رب عز وجل اللہ کی رحمت کی آس لگائے رکھتے ہیں آپ کی خصوصی صفات میں سخاوت و حیاء خوفِ خدا اور رحمتِ خداوندی کی ہمیشہ امید رکھنا شامل ہیں دن سخاوت اور روزے کی حالت میں گزرتا تو رات بارگاہِ خداوندی میں سجدہ و قیام میں کٹ جاتی یہ ابتدائی چند مدنی پھول جو ایک ہی صفحے پر لکھے گئے وانا آپ کے جو سیرتِ مبارکہ کے جو بخصوص جو آپ کی سیرت کو جو یاد کیا جاتا ہے وہ عموماً آپ کی سخاوت کے متعلق آپ کے بڑے واقعات ملتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالی نے بہت زیادہ مال و اسباب سے نوازا تھا تو آپ نے اس مال و اسباب کو راہِ خدا میں خرچ کیا اور جو خرچ کیا وہ آپ نے خرچ کیا اور یوں سمجھئے کہ اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کسی دعائیں تھی سب کتابوں میں لکھا جنت کی بشارتیں ملیں ساتھی آپ کے سیرت میں بہت پیارا موضوع بندہ وہ حیاء یوں سمجھئے کہ گھر مکان کے اندر غسل خانہ ہے مکان خود دروازے والا مکان کے دروازے بن پھر غسل خانہ مکان کے اندر پھر غسل خانہ میں جا کر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے غسل اس طرح کیا ہو کہ آپ نے جسم کے سارے کپڑے اتارے ہو حتیٰ کہ تہبند باندھ کر آپ کا غسل کرنے کے واقعات ملتے ہیں اور یہ آپ کے کمال درجے کی حیاء کے باب میں آتا ہے اور موریخین لکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے ایسی حیاء کے واقعات ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ پیکر شرم و حیاء اور معزز و مقرم عثمان بن افان ہے رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ جو اماد بھائی مسئلہ یہی ہے کہ اس وجو جس چیز کا خاص بیان کرنا ہے وہ حیاء ہے یعنی کہ ایک شخص باوقت غسل اپنی کس قدر حیاء کا اظہار کرتا ہے کہ جبکہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا غسل میں غسل خانے میں ہر ایک کو اس کی کیفیت اور وہاں کا ماحول اندازہ ہوتا ہے اس دور میں جبکہ لوگوں کے سامنے حیاء نہیں کرتے اس طرح کے کھیل تماشے اور سی سائٹ پر سومنگ پولز پر سپورٹس کے نام پر فیشن کے نام پر مرد حضرات ہنے عورتوں کا تو یہاں میں ذکر ہی کیا کروں جن کو اپنے جسم چھپانے کی جو تعداد ہے ہوش ہی نہیں ہے ان کے بازو ہوں یا گلا ہو یا سینہ ہو یا جسم کے وہ آزہ جن کا چھپانا ہے ان پر فرض ہے بال ہیں تو اس طرح تو ان کی توجہ ہی نہیں ہے اللہ کرے کہ یہ اگر سن رہی ہوں اور ان کو کچھ اللہ تعالی غوش کے اور عقل کے ناخن عطا فرما دے کہ جس عثمانِ گنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم ذکر مبارک کر رہے ہیں ان کے بارے جس جن کے بارے میں خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرمائے کہ میں اسے حیاء کیوں نہ کروں جسے فرشتے حیاء کرتے ہیں ماشاواللہ تو آج کے اس دور میں اماد بھائی اگر یہ جو عثمانِ گنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ اور مبارک سیرت کا جو یہ پہلو ہے وہ ہے حیاء شرف اور بڑے معزز اور بڑے باوقار شخصیت کے ساتھ آپ رہے آپ کو یاد ہوگا جب بیت رزوان کا واقعہ ہوا تو ان کا جو نام کا انتخابات تو چونکہ اس صورت کفار مکہ میں بڑے معزز ترین قبیلے میں بڑے معزز ترین اور یہ مطلب ایکسپیکٹ نہیں تھی کہ یہ جائیں گے تو ان کے ساتھ کوئی بتمیزی ہے ان کے ساتھ کوئی بھی رخی کا انداز اختیار کرے گا یہ ایسی شخصیت تھے اور وہ گئے تھے اور آپ دیکھئے کہ یہ ایسی باوقار شخصیت تھے کہ ان کو باقاعدہ کفار مکہ نے کہا کہ آپ آئیں تو آپ ابرہ کر لیجئے مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آنے نہیں دیا مگر چونکہ ان کا ذہن چل کا تھا کہ میں نے تو چل ہونا ہے تو انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر عمرہ نہیں کیا تو وہ ایک مقام و مرتبہ جو وہاں پر ظاہر ہوتا ہے اور پھر صحابہ کرام علیہ مردبان میں خود بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام و مرتبہ تھا کہ یہ وہ مبارک ذات ہیں جو اس بیٹے رضوان کا سبب بنے جس کا ذکر قرآن پاک کے سور فتا میں موجود ہے اس کا سبب سیدن عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے یہ وہ ہیں جن کے بارے میں خود سرکار نے فرمائے کہ یہ ہاتھ میرا یہ ایک ہاتھ فرمائے یہ ہاتھ عثمان کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت کی افوا پر صحابہ کرام علیہ مردبان نے گویا کہ اس بات پر بیعت کی کہ ہم شہید ہو جائیں گے لیکن میدان سے نہیں بھاگیں گے یہ ان کا مقام مرتبہ جو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور خود بارگاہ الہی عزب جلہ میں جو ان کا مقام مرتبہ قرآن مجید کی آیتوں میں بعض آیتیں جن کے شان نزول میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اس میں ان کے متعلق اشارت فرمایا گیا ہے پھر آقا صلی اللہ عنہ کی دو شہزادیاں ان کے نکام میں آنا تو یہ بہت سارے واقعات اس میں بھی خصوص ایک حیاء کا کانسیپ ایسا ہے جس کو آج ہم سب کو لینا چاہیے آج کے اس دور میں جاں گھنٹوں لوگ باتھروم میں بہت گزارتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں باتھروم میں کوئی سمجھ نہیں پڑتی اور ترہ ترہ کے باتھروم کے اندر انہوں نے ساز و سامان لگائے ہو ہوتے ہیں دیکھیں ناجائز جائز اور ناجائز حرام و حلال پر بحث نہیں ہے اور ہر بات ہر چیز اس و بحث کی بھی نہیں جاتی بعض چیزیں مطلب کہ انسان اخلاقی طور پر اس کو غور کرتا ہے سوچتا ہے مینرز کے حوال سوچتا ہے اور اپنی زندگی مختصر زندگی کے حوال سوچتا ہے کہ مجھے ایک وقت کہاں زیادہ گزارنا ہے اس وقت اس نازک دور میں اماد بھائی لوگوں کے پاس مسجد میں گزارنے کے لئے اتنا وقت نہیں ہے یہ باتھروم میں گزارنے کے لئے وقت ہے اگر آپ کسی کو پوچھے کہ آپ نے روز کا ایک ڈیڑھ گھنٹہ مسجد میں گزارا تو وہ شاید منع کر دے گا لیکن ایک ڈیڑھ گھنٹہ باتھروم میں گزارنے کے لئے یا ایک ڈیڑھ گھنٹہ سومنگ پل کے اندر گزارنے کے لئے ایک ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے اتنی اتنی ران نظر آنے والی شورٹ سپین کا سپورٹ سے گزارنے کے لئے وقت ہے مگر اس قوم کے پاس وقت نہیں تو نماز کے لئے مسجد میں آنے کا وقت نہیں مسجد میں دیلنے باتھروم میں بیٹے رہیں گے ایسا آپ کی اس بات سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جہاں پر آپ نے حضرت سیدنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیاء کا تذکرہ کیا وہاں آپ کہنا چاہیے کہ اس میں تو کوئی تقابل بنتا ہی نہیں ہے سیدنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے اور ہمارا جو حال ہے تو آپ نے یعنی ایک سیرت سے یہ بات سمجھ میں آئے کہ سیرت کا کوئی گوشے کا کوئی مدری پول ہمارے سامنے آئے تو اس سے ہمیں کیا مدری پول لینے چاہیے ہمیں اس انداز سے سیرت دیکھنی چاہیے دیکھیں صحابہ اکرام علی مردوان یہ وہ ذات مبارکہ ہیں جن کے بارے میں خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشادت سے ملتا ہے کہ مطلب جو ان میں سے کسی ایک کی پیری بھی کر لے گا ہدایت پا جائے گا اور پھر حیاء یعنی جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الحیاء شعبت من الیمان کہ حیاء یہ ایمان کا شعبہ یعنی یہ جو روایت جو مجھے یاد پرتی آپ غور کر لیجئے گا کہ جیسے کہ ایمان کے یہ بھی شعبہ ایمان کے یہ بھی شعبہ ایمان کے یہ بھی شعبہ پھر فرمایا حیاء بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے یہاں حیاء کا خاص ذکر کیا گیا جیسے کہ دو پانچ دس افراد بیٹھے ہوئے ہیں تو بھائی آپ سب کی میرے گھر پہ دعوت ہے ایمان بھائی آپ بھی ضرور آئے گا اب ایمان بھائی کا خاص نام لینا یہ ایمان بھائی کی ایک طرح سے الگ سے اہمیت بیان کرنا ہوگا جن دس کو میں نے دعوت دی ان دس میں ایمان بھائی موجود تھے لیکن پھر دس کو دعوت دینے کے بعد یہ کہنے ایمان بھائی آپ بھی ضرور آئے گا تو آپ بطب ایک نوٹس ہے نا تو یہ ایمان کے شعبے ہیں اور پھر اس میں حیاء بھی ایمان ایمان کا ایک شعبہ ہے حیاء ایمان سے اور مطلب ایک مطلب جس میں جتنی حیاء ہو شرم ہو جتنی بڑے خیر ہے اور جس میں حیاء نہیں اس کو جو جی چاہے گا آج جو ہمارے یہاں جو بربادی ہے نا وہ شرم و حیاء کو اٹھ جانا ہے مطلب نہ بی بی کو شہر کے آگے شرم و حیاء رہی نہ اولاد کو ماباپ کے آگے شرم و حیاء رہی نہ پڑوسی کو پڑوسی کے آگے شرم و حیاء رہی نہ بہن کو بھائی کے آگے شرم و حیاء رہی نہ بھائی کو بہن کے آگے شرم و حیاء رہی آپس کی گفتگو کے انداز کھیل تماشوں کے انداز رشتے داروں میں شرم و حیاء نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے مطلب کے کوئی بڑی بریوں کے آپ غور کر لیں واقعات تو وہ ان کے بارے میں جو ذکرم سنتے رہتے ہیں آسے ساتس سال پہلے چلے جائیں تو بڑی بڑی بریوں بھی کوئی غیر مت گرم آجاتا تھا تو چہرے پر پلو ڈال لیا کر دی دیں کہ کوئی آپ کو یاد ہوتا ہوگا اس طرح سنتے دیتے پتہ چلتا رہتا تھا مگر اب تو ایسا نہیں ہے نا اب تو مطلب کہ وہ انٹی خطلے کی گھنٹی بنی ہوئی ہوتی ہے اسی کو شرم و حیاء کا مطلب نہیں ہوتا وہ جتنی وہ بڑی ہو رہی ہوتی ہے وہ سمجھ دی کہ میں جوان بن جاؤ تو اتنی فیشن نے ہماری حیاء کو نقصان پہنچایا مورن رزم نے ہماری حیاء کو نقصان پہنچایا تعلیم کے نام نے ہماری حیاء کو نقصان پہنچایا یہ خود الیٹرونک میڈیا جس میں آج آپ اور میں ایک دوسرے سے باتشت کر رہے ہیں اس نے کس قدر حیاء حیاء کو نقصان پہنچایا اللہ مدنی چینوں کو سلامت رہے جو اس حیاء کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے جب کیا کریں اب یہ بھی یہ کہو کہ حیاء کا جنادہ نکل گیا تو تک پتہ نہیں کبکہ نکل گیا یہ قیسیت ہے تو سیدہ عثمانی گنی رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت کا یہ جو پہلے ہوئے حیاء شرم نرم دلی یہ اس کی بہت حاجت ہے ہمارے معاشرے کو اس طرف رجحان نہیں ہے لوگوں کا اور یعنی آپ نے ایسا موضوع لیا کہ ان کی صیرت کا وہ موضوع لیا کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے تو توجہ چلی جائے توجہ جانی چاہیے کیونکہ آپ کی سخاوہ عموماً بڑی بڑی ہیں اگر ماں باپ یہ کہتے ہیں اللہ تجھے عثمانی گنی کا خزانہ دے ہمیں چاہیے بھی وہ چیز جو ہمارے نفس کو بھاتی ہو اما جان بول دو نا اللہ تجھے عثمانی گنی کی حیاء نصب کرے اس حیاء کا صدقہ نظر مالی دولت پر ہی نظر ہے عثمانی گنی رضی اللہ عنہ خزانہ چاہیے کبھی عثمانی گنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا بیان کیا آپ کی عبادت کا بیان کیا جو ایک ایک رات نے پورا قرآن ختم کرتے تھے اس قرآن کا بیان کیا جو جس جو مصحف قرآن شریف جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کو جمع کرنے والے اور اس کو ایک پر لانے والے امت کو سیدنا عثمانی گنی رضی اللہ عنہ جامعی القرآن جنہیں کہا جاتا ہے تو حضرت عثمانی گنی رضی اللہ عنہ کا مالی نظر آتا ہے ان کی سخاوت نظر نہیں آتی ان کی دیانت نظر نہیں آتی جو جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں امیر المومنین رضی اللہ عنہ اس وقت انتیائی کم قیمت کا لباس ان کے بدن پر ظاہر ہو رہا ہے یہ کم قیمت لباس آپ کو نظر نہیں آرہا ان کی سادگی نظر نہیں آرہی ان کا راہ خدا عزو جللہ میں ڈٹ جانا یہ نظر نہیں آرہا اس دین اور اسلام کے لئے خدمت کرنا نظر نہیں آرہا ان کی تجارت نظر آرہی ہے مگر ان کی سخاوت نظر نہیں آرہی ان کا مال و دولہ نظر آرہا ہے مگر راہ خدا میں لٹانا نظر نہیں آرہا ان کے مطلب کہ وہ بہت سارے سیرت کے پہلو ہیں کہ اس قدر تجارت پر رہنے کے باوجود بھی ان کا راہ خدا عزو جللہ میں سفر کرنا ہجرت کرنا اور پھر میدان جہاد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیرنا یہ ساری کیزہ نظر نہیں آرہی ایسا آپ نے یہ فرمایا کہ ان کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں تو کیا یہ اچھا ہو کہ آپ ان کی سیرت کے کچھ پہلو ہمیں بیان کر دیں اور اس کے حوالے سے ہمیں مدنی پھول بھی ملے میں بالخصوص جو آج میرا جو ذہن تھا یہ تو خیر ان کی ابتدائی جیسے کہنا کہ ابتدائی آتا اور ہر موضوع اپنے اندر پورا ایک بیان لگتا ہے ہر مبلک اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ان کی سخاوت لے لیجئے ان کی وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ان کو قرب حاصل تھا وہ لے لیجئے تو یہ سارے لیکن آج جو بالخصوص جو مطلب کہ ان کی جو مبارک سیرت کا جو پہلو میرے ذہن میں تھا وہ تھا آپ کے دور خلافت کے واقعات ماشاءاللہ یہ سرہ کے واقعات یہ ہمارے اتنے پیش نظر نہیں رہتے تو اگر آپ کہیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے مدی چلنگ کے ناظرین کو ان کی جو مبارک سیرت ہیں ان کے دور خلافت کے جو واقعات ہیں کہ اسلام نے ان کے دور خلافت میں کتنی تیزی کے ساتھ ترقی کی اس پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کرو یعنی اب یوں سمجھے کہ آپ ایسا ہمارا موضوع یہ ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی کا دور خلافت اور اس حوالے سے آپ ہمیں مدنی پھول دے دیجئے کیونکہ یہ تونہ سا وہ اتنا نمائع نہیں ہو سکا سیرتا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا دور خلافت بڑا نمائع ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی بڑا نمائع ہے اور آپ دیکھ لیجئے یہ شروع سے انہوں نے جیسے کہ وہ لکھنا پرنا سیکھ لیا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شروع سے ہی لکھنا پرنا سیکھ لیا تھا لہذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر دور خلافت میں بھی فتوہ وغیرہ کے حوالے سے لکھنا کرنا وغیرہ پر بھی جو شورہ بنی ہوئی تھی اس کے انتیائی آہم ترین رکون میں سیند عثمان اے گنیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تھا اور حتیٰ کہ جب فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت ملی جب اس نے جو حملہ کیا آپ پر نماز کی حالت میں تو جس وقت آپ نے جو شورہ بنائی وہ شورہ تو ان کے نام لیے تو غالبت چھے وہ بھی اشرہ مبشرہ سے لیے تو وہ جب شورہ بنی کہ یہ مطلب خلافت کا جو معاملہ تھا یہ ان کی اوپر چھوڑ دیا گیا تھا تو ان میں جو نام میرے سامنے تھے ان میں ایک نام تو تھا سیند عثمان اے گنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مولا مشکل کشا شہر خدا کررم اللہ تعالی و جہول کریم سیند زبیر بن عوام سیند طلحہ بن عبید اللہ سیند صعیب بن عبی وقاس اور سیند عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نام یہ کتابوں میں بیان کیے جاتے ہیں اب میری جو ناقص معلومات ہیں میرے مدیجل کے ناظرین وہ یہ ہے کہ جب ہمارا جو نوجوان ہے نا ہمارے نوجوان کو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ کے ساتھ ساتھ ہمارے صحابہ اکرام علی مردمان کی صیرت کا بھی اتنا اندازہ نہیں ہے یعنی ایک استاد نے اپنے درجے میں یہ کالیج کا ایک واقع ہے ایک تیچر نے اپنی کالیج کی کلاس میں سٹوڈنٹ سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج متحرات امہات المومنین کے متعلق سوال کیا کہ کتنی تھی نہیں پتا تھا حتی کہ اچھا کسی ایک کا نام بتا دیں اب وہ شاگیر دیکھ جسے کا مو دیکھیں ایک کا نام تک نہیں پتا تھا ایک نے ہاتھ اٹھایا تو استاد کے چہرے پر تھوڑی سی تمہا کہے گا یار چھوٹو اتنے بڑی کلاس میں کوئی ایک تو ہے جس کو ایک نام تو آتا ہے آپ کو یقین آئے نہ آئے میں نے کتاب میں پڑھا ہے اس بتانے والے نے نام بتایا سر فاطمہ اور وہ صاحب جو تھا سر جو تھا وہ سر پر ہاتھ رکھ گیا گولا بدبخت تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حقیقی شہزادی کو کس طرح پکار رہا ہے یہ تو آپ کی شہزادی تھی بیٹی دی آرے سر سوری 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 مجھے تو پھر کوئی نام یاد نہیں لیا بھی تو کیا نام لیا اور کس طرح نام لیا اب وہ ٹیچر جو تھا اس نے طورہ سا وہ ٹویسٹ لیا کہا یہ فنا جو مول کی جو فوٹبول ٹیم ہے اس کے کیپٹن کا نام کیا ہے سب نے نام لے لیا فنا جو کرکٹ کی ٹیم ہے اس کا اس کے کھلاری کا نام کیا سب نے نام لے لیا ایون کے وہ ٹیچر جب وہ نام ریپیٹ کرتا نا تو ریپیٹ کرتے ہوئے تو اس ٹیچر کی پروننسیشن جو ہوتی اس کے نام کے پروپو نہیں تو تے سٹوڈنٹ سر کی پروننسیشن سری کرتے تھے کہ سر یہ نام یوں نہیں جو ہے جو ہے اس نے پھر جو کلاس لیے بولا بدبختو تمہیں کرکیٹ کے کھلاریوں کا تمہیں فلموں کے ایکٹروں کا نام یاد ہے تمہیں فلموں کے نام یاد ہے تمہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پاک کے یہ نمائی پہلو یاد نہیں ہے ایون کے صحبہ کرام علیم و ردوان کے بارے میں بھی ہماری نسل نہیں جانتی ہماری قوم نہیں جانتی کہ خلفہ راشدین ہم کہتے ہیں شاید ایک تعداد ہوگی جو خلفہ راشدین کے نام نہیں جانتی ہوگی ایک جو مذہبی ماحول کے قریب آتے ہیں بیٹھتے ہیں سنتے ہیں مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے ہیں مدنی چینل دیکھتے ہیں یا مطلب کسی طور پر بھی ان کا مذہبی حوالے سے کیپ اینڈ ٹچ ہے وہ کچھ نہ کچھ معلومات رکھتے ہیں خلفہ راشدین یہ بھی شاید کوئی نام سمجھتے ہوں گے کہ یہ خلفہ راشدین کیا ہیں ایسا آپ کہہ رہے کہ نہیں پتا ہوگا پتا ہونا چاہیے بلکل پتا ہونا چاہیے اس کا انکار نہیں ہے مگر نام پتا ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اس طرف رجحان نہیں ہے ہماری جو اسلام کی تاریخ ہے اسلامی کی ہسٹری ہے اس کے بارے پتا نہیں ہے امریکہ کیسے دریافت ہوا برطانیہ میں کیا ہوا تھا فلا ملک میں کیا ہوا تھا فلا ملک انقلاب کیسے آیا تھا فلا نے یوں کیسے کیا تھا فلا نے سمندر کیسے پار کیا تھا فلا نے پہاڑ کی چوٹی کیسے پار کی تھی سب پتا ہے نہیں ہے پتا تو سارکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے بارے میں علم نہیں ہے صحابہ اکرام علی مردوان کی صیرت مبارکہ کے بتالے کتنا خاص علم نہیں ہے نام تک نہیں پتا اگر آپ کسیل کو پوچھے گا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونتے شاید ایک تعداد نہیں بتا سکے گی حضرت فساد بھی نبی وقاس ہوگی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونتے یہ نہیں بتا سکیں گے اشرہ مباشرہ یہ عربی لفظ ہے لیکن یہ ایک تعداد ہوگی جو یہ بھی نہیں جائے نہیں کہ اشرہ مباشرہ سے مراد کیا ہے اس کا مطلب کیا اشرہ مباشرہ کا اب پوچھیں اشرہ مباشرہ کے نام بتا دیئے وہ دس صحابہ اشرہ مباشرہ دس وہ صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی بشارت پانے والے دس صحابہ یہ تو ہر صحابی جنتی ہے لیکن وہ خاص یہ دس صحابی صحابہ اکرام والے مردمان جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ان کے نام تک ان کو نہیں بتا ہوں گے پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کیسے ہوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل ظاہری کے وقت کیا کیفیت تھی فاروق عظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کیسے ہوئی اسلام کس طرح تیزی سے پھیلا یہ مطلب نہیں اندازہ ہوتا اس سے تو بہت سارے موضوعات بن گئے جس کے بارے میں ہمیں واقعیدہ علم حاصل کرنا چاہیے کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے سننا تو بارے بیانات سننے چاہیے تاکہ ہماری یہ معلومات بھی جو کمی ہے وہ پوری ہو سکے نہیں میں آپ کے واقعی سلسلے کے توسط سے میرے مدنی چینلر کے ناظرین کو یہ عرض کروں کہ اپنی اولاد کو بتائیں اولاد کو بتائیں خود تو جانے صحابہ اکرام علیم وردوان کا جب مبارک دور ختم ہوتا ہے ایک ایک کر کے تمام صحابہ اکرام علیم وردوان پردہ کرتے ہیں اس کے بعد آئمہ مشتہدین تابعین کا دور جو چلا کس طرح مطلب کے اسلام کی خدمت ہوئی امام عظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے بارے میں ہمیں کتنا پتا ہے ہمارے جو محدثین جو گزرے ہیں امام ابو حنیفہ ان کے بارے میں ہمیں کتنا پتا ہے اب خود گوھر کہ اسلام کی یہ بنیادی عبادتیں تھے اتنے خوبصورت خوبصورت واقعات ان کی عبادتوں کے ان کی ریاضتوں کے ان کے تقوی کے ان کے پریزگاریوں کے پھر ماں کا عدب ماں کا اتنا اتنے بڑے بڑے پائے کے بزرگ ہوتے تھے محدثین تھے مفسرین گزرے فقہ اکرام گزرے ان کتابوں میں پڑھا ان کی ماں اور والد کے جو ان کے جو عدب کے جو واقعات ہیں اللہ 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 آدمی مطلب سر پکر کے بیڑھ جائے یا دو پیسے ہاتھ میں آ جاتے تو ماں باپ کو لفٹ نہیں کراتے یا بڑے بڑے محدثین اپنے طالبہ کے درمیان درس حدیث دیتے اور ماں پکار تھی کہ بیٹا جاؤ مرگی کو دانہ ڈال دو تو وہ فوراں درس حدیث چھوڑتے اٹھتے طالبہ کے سامنے مرگی کو دانہ ڈالتے وہ دانہ ڈال کے بیٹھ جاتے اور دوبارہ درس انہا شروع کر دیتے تھے ایسے سے واقعات میں نے پڑے ابو حریرہ عبداللہ تعالیٰ انہوں کی جو ماں کی خواہش اور فرمائش پورے کرنے کے جو واقعات ہیں اور صحابہ کرام علیم و رضوان کی جو ماں اور باپ کی عدب و تعظیم کے جو واقعات ہیں انہوں نے جو اپنی بچوں کے ساتھ ازواج کے ساتھ بچوں کی امیوں کے ساتھ جو انداز اختیار کے واقعات صحابیات کے جو واقعات ہیں اللہ ہمیں توفیق دے درست بات یہ کہ دے کہ یہ کتاب جو میں نے اب آپ کو دکھائی نہ میں مدنی چلے کے ناظرین کو اس کتاب کا مطالعہ کر لیں اس میں کئی صحابہ کرام علیم و رضوان کے بہت خوبصورت بڑے پیارے واقعات لکھیں اللہ والوں کی باتیں مختصر مختصر ان کا ذکر مبارک ان کے مطلب کے کوئی صیرت کے بارے میں پھر ان کے اقوال ارشاد کے بارے میں اتنی خوبصورت اور اتنی جامعہ اور اتنی پائے کی کتاب ہے یہ اللہ والوں کی باتیں کہ اس کو میں بیان نہیں کر سکتا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے بھی مدنی پول ہے اس میں ان کی خلافت کے حوالے سے بھی اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو یعنی وہ ان کا انداز کیسے تھا خلافت جیسے میں نے اب وہ کہا نا کہ وہ ان کی عبادت کا انداز قرآن کی تلاوت کا انداز اب اتنی بڑی خلافت تھی مادوائی بڑی خلافت تھی عبادت اور نماز کا عالم دیکھئے ہمارے یا تو کوئی تھوڑی سی مطلب ذمہ داری آ جاتی ہے تو کہتے جناب کام بہتے کام بہتے ہیں کچھ عرصے پہلے ایک افسر سے ملاقات ہوئی اب وہ افسر تھا بڑا افسر وہ افسر اپنی مطلب کے خصوصیت کیا بیان کر رہا پتا ہے میں وہ بہت مصروف ہوتا ہوں لیکن میں گھر جا کر پانچوں نماز رات کو پڑھ لیتا ہوں اب اب بتایا اس کو میں نے سمجھایا بہت بڑا آدمی تھا بہت بڑا آدمی تھا یہ سرکاری افسر تھا کہ میں نماز گھر میں پڑھ لیتا ہوں پانچوں نماز کا بولا یا دو تی نمازوں کا بولا یا یہ بولا شاید کہ جو پورے دن میں نماز گزہ ہوتی مصروف ہی تو ہوتی تو میں گھر پہ رات کو ادا کلیس ترہاں کی ملی جلیس کے بات گئی پھر اس کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا میں نے حوالہ دیا کہ اتنی بڑی خلافت اتنی بڑی زمین کے اب خلیفہ تھے کوئی کمیونکیشن نظام نہیں تھا اس ٹیم پر اور ہم کیفیت یہ تھی کہ اب امامت کروا دے دے کیا بات ہے جب آپ پر حملہ ہوا دے اس وقت آپ مسلح پہ دے امامت کے مسلح پہ دے اور آپ کو اس وقت کھنجر مار کر زخمی کیا گیا اور کیفیت یہ تھی اور جب ہوش آیا تو ہوش آتی سب سے پہلے سوال کیا کہ کیا نماز کا وقت ہے نماز کے بغیرے انسان کس کام کا اتنی عظیم یہ ہماری شخصیات گزری ان کے یہ پہلو گزرے خود عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو سازش ہوئی اور جس وقت ان کو شہید کیا جانے لگا یعنی کیفیت یہ تھی کہ ان کے گھر کا محاصرہ ہوا ہوا ہے ایک عرصے سے سورش ہو رہی ہے باغیوں نے گھیرہ ڈالا ہوا ہے سیدنا مولا علی کررہ مولا تعالی وجہ حسنین کریم نے اپنے دونوں حقیقی شہزادوں کو ان کی محبت دیکھیں ہاں پس میں عثمانِ گنی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا مشکل کشا مولا مشکل کشا شہر خدا کررہ مولا تعالی وجہ حسنین کریم ان کی محبتیں دیکھیں کہ انہوں نے ان کی حفاظت کے لئے خود اپنے شہزادے آگے کر دیئے تھے جیٹ پر رکنا کسی کو اندر نہیں آنے دینا خبردار ان کو اگر نقصان پہنچا دو تو وہ بھلوائی تو چھت سے کود کر آئے تھے اس وقت بھی جانتے تھے مگر قرآن کی تلاوت مصروف تھے حتیٰ کہ جب آپ پر حملہ ہوا تب بھی قرآن کی تلاوت مصروف تھے اور اس وقت بھی جو چھینٹے خون کے جو چھینٹے جہاں اڑے وہ بھی مصحف مبارک پر اڑے اور وہ آج تک وہ امت جا کر یا لوگ جا کر دیکھتے ہیں وہ کہیں وہ میوزیم ہے کوئی ترکی وغیرہ میں وہاں رکھا ہوا ہے مگر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ قرآن شریف ہے کہ جب عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو قرآن شریف کے اس نسکے پر قرآن شریف پر یہ مطلب کہ خون کے چھینٹے تھے اس وقت بھی کیا مسلمان ہم یہ نیت کر لیتا ہے کہ آج کے بعد میں قرآن کی تلاوت کروں گا وہ جس کو ہم نے وہ کیا نا وہ عبرت والی خبریں جی یعنی ہم کوئی چیز دیکھ کر اس سے بیسیکلی جو مدنی پھول لینے وہ نہیں لیتے اب دیکھیں کتنی مطلب کہ آپ دیکھیں کہ ہم دورانِ گفتگو ہم ان کے کتنے پہلو سامنے رکھ چکے اب یہ تو اوپر ستے کی گفتگو کر رہا ہوں اوپر اوپر کی باتیں کر رہا ہوں ہر موضوع کی گہرائی ہے ہر موضوع کی ڈپت ہے اسی طرح میرے مدنی چلے کے ناظرین میرے نوجوان اسلامی بھائیوں غور کیجئے جتنا ہو سکے ایک ایک صحبی کے بارے میں تک آپ پڑھیں ہماری تاریخ بڑی روشن بڑی تابناک ہے بڑے واقعات ہیں جو چھے شورہ بنی دی سعیدہ فاروق عظم نبیل اطالحانوں کے بعد جنہوں نے خلیفہ بنانا تھا تو ان میں سم نے مل کر سعیدہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا چھے نے آپ نے تین دن تک مدینہ منورہ کے اہل الرائے جو اچھے مشورہ دینے ان لوگ تھے ان سے لشکر کے سپے سالاروں وغیرہ اور عام مسلمانوں سے مشورہ لیا اس کے بعد سعیدہ عثمان اے گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہوا تو اور سب سے پہلے سعیدہ عبد الرحمن بن عوف اور اس کے بعد مولا مشکل کشا شیر خدا قرم اللہ تعالیٰ وجہو الكریم نے ان کے ہاتھ پر بعید کی پر اس طرح یہ بیعت ہوتی ہے متفقہ طور پر دبل بارہ ہجری کو یعنی ہجری جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ مہنوارہ کے لئے ہجرت فرمائی وہاں سے ہجری سین کا آغاز ہوا اور یہ ہجری سین کا آغاز کرنے والے بھی سیدنا فاروق عظم نبی اللہ تعالیٰ عنہ ونہا اسوی چلتا تھا اگر اسوی سے بھی دیکھیں تو عثمانِ گنی ربی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یہ چوبیس دبل بارہ ہجری تھی اور چھے سو چوالیس ایک قول کے مطابق سین اسوی کے لاتا ہے جیسے اس وقت آپ کے دو ہزار تیرہ ہے نا اور سینہ ہجری چودہ سو چونتیس چودہ سو چونتیس سینہ ہجری چل رہا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت فرمانے سے یہ چودہ سو چونتیس سینہ ہجری آئے گا ایک ہزار چار سو چونتیس سال اور سین اسوی یہ تو عثمان عیسیٰ علیہ السلام سے جو چل رہا ہے خیر آپ کا جو دور خلافت تھا وہ کموں بیش بارہ سال رہا عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور بڑی فتوحات ہوئی حتیٰ کہ جو آپ کے سپے سالار تھے امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں بھی ان سپے سالاروں میں ایک سپے سالار تھے بڑا خوبصورت بات یہ تھی کہ اس دور میں رومیوں نے سمندر پر اپنا راج جمعایا ہوا تھا اور ابھی اسلامی جو لشکر تھا وہ سمندر کے ذریعے پیش خد بھی نہیں تھی اس پر عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مشورہ کیا کہ ہمارے جو مسلمان ہیں یہ سمندری کی طرف سے ہمیشہ دشوان سے خطرے میں رہتے ہیں ہمیں اس کے لئے بھی کچھ کرنا چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ اگلے سال کے چاند ہونے سے پہلے آئندہ سال آپ اس پر کچھ مطلب کہ ہمیں کچھ کام کر کے دکھا دیں تبھی ایک سال کا عرصہ بھی نہ گزرا تھا کہ بحرِ عرب میں بحرِ عرب میں مسلمانوں کے تقریباً چودہ سو جنگی جہاز سمندری جنگی جہاز چودہ سو ایک سال کا عرصہ نہیں گزرا تھا یعنی اس وقت اتنی مطلب کہ ایڈوانس ٹیکنولوجی کے دور میں بھی اتنے کام عرصے میں اتنی بڑی ایچیوپمنٹ ہو نہیں سکتی اس وقت بھی آپ سمجھ سکتے ہیں ہو نہیں سکتے لیکن یہ ہوئی کموں پہ چودہ سو کے آسفہ جنگی جہاز سمندری جنگی جہاز مسلمانوں کی حفاظت کیلئے سمندر میں آگئے امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عثمانِ گنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بہمی مشابرت کی فضیلتی اس کے علاوہ انہی کے دورے خلافت میں مسلمان فتح حاصل کرتے کرتے چین و روس تک جا پہنچے یعنی فاروقِ عزم رضی اللہ تعالی عنہ کے دورے خلافت میں بڑی فتوحات ہوئی مگر یہ فتوحات کا سسلہ اور بڑی عمدگی و تیزی کے ساتھ چلتا رہا سیدہ عثمانِ گنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دورے خلافت میں بارہ سال آپ کا دورے خلافت رہے کم و بیش اور یہ دوری طرح کی فتوحات کی ہیں سیدہ عثمانِ گنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دورے خلافت دوری یعنی دیول قسم کی فتوحات کا سسلہ رہا فتح حاصل ہوتی رہی یعنی ایک تو وہ نئے ممالک اور نئی زمینیں ملتی رہی دوسرا جہاں اس فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کو فتوحات نصیب ہوئیں وہاں جو کمزوریاں تھی دشمن جو وہاں بغاوت کی کوشش کرتے تھے تو ان کو بھی آپ نے مزید اطاعت و فرما برداری میں اپنے ساتھ ملا لیا یہ دو طرح کے آپ کے کارنامہ ہیں حتیٰ کہ جیسے میں نے کہا کہ چین اور روس تک پہنچے اور ایران کا بیشتر حصہ بھی فتح کر لیا حتیٰ کہ یورپ تک رسائی آپ کی ہوئی آپ ہی کے دور خلافت میں افریقہ فتح ہوا حتیٰ کہ ایک ایسی قوم کے جن کے پاس ایک کشتی تک نہ تھی وہ سمندروں پر اس طرح حکومت کرنے لگے کہ بتیس ہجری میں استمبول تک جا پہنچے یعنی یہ ڈبل بارہ یعنی چوبیس سین ایجری میں چوبیس سین ایجری میں تو آپ کو خلافت آپ کی ہوئی اور جیسے تونتیس سین ایجری کی میں بات کر رہا ہوں تقریب بتیس سین ایجری یعنی آٹھ سال کا یہ عرصہ آپ لے لیجئے نا تقریباً آٹھ سال کے عرصے میں استمبول تک جا پہنچے اس کے بعد پچیس دن ایجری پارا جائیں یعنی ایک سال کے بعد خلافت کے مصر میں رومیوں کے ایمہ پر بغاوہ شروع ہوئی تو فاتح مصر سیدنا عمر بن آس نے فوراً آگے برگر رومیوں کو شکت فاش سے دو چار کیا اور علاقے میں امن قائم ہو گیا پھر آزربائی جان آرمینیا میں بغاوت کی تحریکیں اٹھی تو ان کو بھی قابو کیا گیا تو اس طرح چاروں طرف اسلامی حکومت پھیلتی چلی گی حتی کہ ہند کے جیسے گجرات کو لے لیں خوراسان لے لیں تبرستان لے لیں سوات لے لیں قابول لے لیں نشاپور لے لیں تونس لے لیں الجزائر لے لیں مراکش لے لیں اسپین وغیرہ یہاں تک اپروچ ہوئی مسلمانوں کی کتنی ترقی ہوئی آپ دیکھئے آپ کے دور خلافت میں تقریباً پچاس کے قریب سمندری جنگیں لڑی گئیں اور اکتیسی جری میں قیشن روم نے بہت بڑے بہری بہرے کی مدد سے شام کے سوحیل پر حملہ کیا جس کے جواب میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے ایسی شکست دی کہ اس کے بعد آپ کے دور خلافت میں تہذیب و تمدن سنعت تجارت علوم و فنون کو بہت ترقی ہوئی ایکنومکس جو آج دنیا کا بہت بڑا ٹاپک ہے ایکنومکس معیشت بہت بڑا ٹاپک ہے آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں کی معیشت مدینہ مدینہ تھی علاقوں کے فتح ہونا نئے نئے شہر اور نئے نئے ملکوں کا آنا اور خوبصورت مکانات اور بڑی مطلب کے مال و دولت کی فراوانی اور پھر نئے بازار مسلمانوں پر نئی تجارتی منڈیاں سامنے آئیں نئے بزنس سینٹر سامنے آئے نئے بزنس یونٹ سامنے آئے مسلمانوں کے آگے یہ دور خلافت ہے ہمارا اس وقت ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے ان صحبہ اکرام علیم وردوان نے کس انداز رولنگ کی پرنسپلز آف رولنگ کیا تھے اس وقت ان کے یہ ہمارے لئے بہت زیادہ مطلب کے بہت زیادہ گولڈن پرنسپلز ہیں اور یہ ایسا دنیا باتیں ہیں تو سامنے ہیں نا کیونکہ اسی کا انہی خلافت خلافت راشدہ کا ایک عقص اور ایک صورت اور ایک واضح اس کیا مطلب کے نقشہ ہمیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عینوں کے دور خلافت میں ملتا ہے اور اسی طرح مطلب کے آپ کے دور خلافت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس قدر گنی تھے کہ زکاة لینے کے بعد کوئی ایسا مسلمان نہیں تھا جسے جو زکاة لینے کا مستحق ہو سارے مسلمان گنی تھے جو کتابوں میں لکھا گئے وہ میں بیان کر رہا ہوں مگر خود ان کی اپنی کیفیت کیا تھی سادگی اور امت کے لئے وقف ہو جانا عبادت ریاضت تلاوت روزے سجدے نمازیں اسلام اور اسلامی تہذیب کا تحفظ اپنی اسلامی ثقافت اسلامی اقدار کا تحفظ پھر انصاف عدل خود اپنے آپ کو پریکٹیکلی طور پر پیش کرنا ساتھ ساتھ رہنا نرم دلی تقوی پریزگاری دیانت داری شرافت مال و دولت سے بے رغبتی سب کچھ ہوتا تھا مگر اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں رکھتے تھے ریایہ ریایہ کو ریایہ کہتے اس لئے کہ اس کی ریایت کی جاتی ہے اس کی سنی جاتی ہے اس کا مان رکھا جاتا ہے ریایہ ریایہ را عین علیف یا علیف اس کی ریایت کی جاتی ہے اس کا مان رکھا جاتا ہے انہی کی خدمت کے لئے ہی تو وہ منصب ملتا ہے مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور ارز کر دو کہ ایک مسلمانوں کی خلیفہ گزریں نہ میرے ذہن میں نہیں آرہا انہوں نے ریایہ نے اس وقت ان کی قوم نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ دو سلوک کیوں نہیں کرتے ہیں جو سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم وغیرہ اپنی ریایہ کے ساتھ کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ تو بہت خسر جواب دیا فرمایا کہ تم اس وقت کی ریایہ جیسے عمل کیوں نہیں کرتے ہو حکمرانوں کے دل تو اللہ تعالی کے رستے قدرت میں وہ تمہاری طرف کر دے گا تم اس وقت کی ریایہ جیسے عمل کیوں نہیں کرتے جو کچھ بھی یہ سب اپنی ہاتھوں کے کرتو شکوائ زمانے کا نا قسمت سے گلا ہے دیکھیں یہ دن اپنی غفلت کی بدولت سچ ہے کہ بورے کام کا انجام بورا ہے ہا دنیا بھر کے اندر جس طرح کی پریشانی پروسٹریشن اور مطلب کہ جس طرح کی ایک ذہنی عذیت والی زندگی ہم محسوس کرتے ہیں سکون چین قرار کہا نہیں ہے کون اس کا انکار کرے گا امن کہا پیار کہا اتفاق کہا محبت کہا اتحاد کہا کتابوں میں لکھے یہ سب لفظ میں کہہ رہا ہوں پریکٹیکلی کہا نظر آ رہا ہے گھر کی چار دیواری میں نہیں شہر محل ملک چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں گھر کے پانچ چھے افراد میں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں دو باپ بیٹوں میں چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں ہم محل علاقے شہر اور ملک اور دنیا بر کی باتیں کرتے بھائی ہم کون سے باتیں کر رہے ہیں یہ چیزیں باتوں سے نہیں آتی یہ عمل ہے انسان کا عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے غیب خزانے ہیں ہم اس کو بھول بیٹے ہیں ہم اس کی عبادت کو بھول بیٹے ہیں تقوی اور پرزگاری کو چھوڑ بیٹے ہیں آج ہمارے سامنے نتیجہ ہے آج دنیا بھر میں اکنومکلی کریسس ہیں اور اگر کہیں کسی ملک پمپنگ مشین کی طرح مال کھشتی ہے تھا کر زمین کے مال چلا جاتا ہے اور سب کا اگلا پیشلا برابر ہو جاتا ہے دورتے ہیں اور بیچارے پر کھالی ہو جاتے ہیں اس ایک سے ایک واقعہ دنیا بھر میں ہو رہے ہیں بڑا عجیب اکنومکلی کریسس ہیں فائننشلی کریسس بہت جو سسٹم دنیا کے اندر جو بنا ہوئے یہ درست نہیں اسلام نے درست سسٹم دیا زقاعت کے ذریعے فطرے کے ذریعے صدقہ و خیرات کے ذریعے پھر ساتھ جو فضائل ہیں یہ ساری چیز جو اسلام اور دین نے ہمیں عطا کی ہیں جو فضائل بڑے ہوئے ہیں مقتد المدینہ کتاب لیجئے جنت میں لے جانے والے عامال اس میں یہ سارا مواد بھرا ہوا ہے عبادتوں کا نصاب دیکھ لیجئے معاملات اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک معاملات دیکھ لیجئے زہود اور تقوی پریزگاری اور پھر جو معیشت اور جو انتراک تجارت کی چیزیں ان کا دور خلافتہ نین بازار آئے اور دور دور تک تجارت کے معاملات پہنچے مسلمانوں کے آج مسلمان دنیا میں تجارت میں کتنا پیچھے اس کی ایک وجہ اس کا مس کمینمنٹ ہونا بھی ہے جو بلتا وہ کرتا نہیں جیسے بات ہوئی کہ سہینہ عثمان گنی رضی اللہ عنہ کی پیاری اور مبارک جو سیرت ہے اس سے جو روشنی لے رہے ہیں اس میں کافی دیر سے میں چل رہا ہوں تو اس میں یہ جو پہلوتا جو آج ہماری حیاء وغیرہ کی بات کرنے کے ساتھ عبادت اور ریاضت تلاوت کی بات کرنے کے ساتھ ان کا یہ جو انداز تھا جو ایک رولنگ پرنسپلز تھے اس پر غور کرنے کی بھی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے خود ان کی زوجہ محترمہ ان کی تعریف کرتی ہیں ان کا گھر میں کردار ایسا تھا اتنا خوبصورت گھر میں کردار یعنی جب ان پر حملہ ہوا اور ان کو جب شہید کیا گیا اس میں یہ بات میں نے پڑھی تھی کہ آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب سعید عثمان نے شہید کرنے کے ارادت دشمنوں نے گھر کو گھیرا ہوا تھا آپ اس وقت بھی اس سے بے نیاز تھے کہ لوگ انہیں شہید کر دیں یا چھوڑ دیں آپ سالی رات عبادت کرتے اور ایک ہی رات نے پورا قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے خلافت تھی امیر المومنین ہے حتی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا حضرت سعید انف مالک سے مروی ہے کہ جب امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شہید کیا گیا تو آپ کی زوجہ نے قاتلوں سے فرمایا تم نے اس شخص کو شہید کیا جو ساری رات عبادت کرتا اور ایک رقعت میں قرآن مجید ختم کرتا ہے بتائیے حالات تینشن جو پوزشن تھی اس پر غور کیجئے اور پھر عبادت اور ریاضت تلاوت پر غور کیجئے حالات بدلتے ہیں ہم تو بدلیں خیر آپ کے اس طرح کے جو واقعات اسی میں ایک بہت خوبصورت پہلو وہ ہے مسجد نبوی شریف علیہ صحیح صلات و السلام کی توصیل گرد و پیش قریب قریب جو مکان تھے آپ نے مطلب ان کو بیش بہا قیمت میں صورت ایک انداز مسجد کا معاملہ کیا پھر قرآن مجید کو ہم سب کیلئے جو جمع کر کے دیا یہ ہمارے سامنے ہے اسی طرح آپ کا یہ دور خلافت چلتا رہا جس کو میں ارز کی کہ بارہ سال کم و بیش آپ کا یہ دور خلافت رہا حج کا مبارک موسم جاری تھا لوگ جھوک در جھوک حج مکہ مکرمہ مدین منورہ میں حاضریوں میں مصروف تھے اٹھارہ ذو عجہ پینتیس سنہ ہجری جمعہ تل مبارک کو باغیوں نے ہمارے تیسرے خلیفہ عزت سیدہ عثمان جنہوں نے سرکار صلی اللہ کی بشارت شہید کر دیا اور خوران مجید کی تلاوت میں مصروف تھے یہ مختصر آپ کا پیاری اور صیرت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے میں نے ارز کی ہیں دوبارہ میں آپ کوئی ریپیٹ کروں ای ریپیٹ اگین کہ اپنی نسل کو پلیس میرے مدنی آپ کو بہت خوبصورت مواد آپ مقتبت مدینہ سے ملے گا آپ مقتبت مدینہ کہ سکتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ پر موجود ہے سیڈیز موجود ہیں سوفیئر سیڈیز موجود ہیں آپ وہ لیں پی سی ٹیبلیٹ میں موبائل فون میں کمپیٹر دیسٹوپ لیپ ٹوپ پر آپ اس کو اتار لیں داؤنلوڈ کر لیں اس کو سیف کر لیں اور اس استفادہ کریں کتابیں لیں اپنے مکان کے اندر اپنے گھر کے اندر اگرچہ مختصری صحیح مختلف مدینہ کی کتابوں کی لائبری بنا لیں وی سی ڈیز رکھیں کیسیتے رکھیں اور پڑھتے رہیں دیکھتے رہیں سنتے رہیں مدنی چینل آپ کے سامنے دیکھتے رہیں پڑھتے رہیں سنتے رہیں اس طرح مختلف ایام آتے ہیں ہمارے فیضان کے نام سے چلتا رہتا مدنی چینل پر اور مدنی چینل پر اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بیان ہوتا بھی رہتا ہے تو یہ سب کچھ ہے اور بھی بہت کچھ ہے دعوت اسلامی کے مدنی معحول میں حیاء کب زبردست درس ہے امیر سنت کا ایک رسالہ ہے با حیاء نوجوان یہ رسالہ میں کہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں بہت امپورٹنٹ ہے با حیاء نوجوان اسپیشلی جو مبلگین کیا ہے اس میں امیر سنت نے ہمیں سمجھایا اور سکھایا ہے اصل بنیادی تقوی نیکی و پریزگاری یہ دو تین صفحات اس کے بیچ میں آتے ہیں کہ باقی جو بھی نیک نظر آنے والا بھی اسلامی بھائی اس کو بھی دو چار صفحے بیچ میں آتے ہیں کہ اصل نیکی و پریزگاری اور تقوی کیا ہے اور کون سی مطلب کے بعد بری صفات اس کی نیکی و پریزگاری کی صفات کو سلب کر لیتی ہیں بڑے پڑھنے سے مطالق تو آج لین فیض عثمانی آگئے غلامان عثمانی سید عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کے غلام آپ سے عشق و محبت کرنے والے کہ ہمیں الحمد اللہ عزو و جل تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام سے محبت پیار ہے اہل بیت اطہار سے محبت و پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیرہ پار ہے ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی سناخانی امیر رسول نے لکھتے ہیں ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی سناخانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی تو یہ فیض عثمانی سے اللہ ہمیں بھی بہرہ مند فرمائے اور ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائیں ایک بار پیر ارس کر دوں کہ اس طرح کے عنوان خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اللہ تعالی عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے ارز یہ دیکھتے رہیے مندی چیز آپ کی معلومات کے لیے خیر ناس تم میں سے بہتر انسان جو لوگوں کو نفع پہنچائے تو مندی چیز جتنا دیکھیں گے انشاء اللہ تعالی نفع ہوتا چلا جائے اللہ تعالی عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے اور سیدنا عثمان گنی رضی اللہ تعالی عین کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے ان کی محبت عطا فرمائے آمین بجائے نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علی وآل وسلم اسی ماحول نے ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو